مولنا آزاد نیشنل اردو اینورسٹی کی جانب سے بنائے گئے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کا یہ سبق جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ علم سماجیات کی ابتداء کیسے ہوئی اس کا دائرہ کار کیا ہے عزیز طلبہ آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی علم خلا میں پیدا نہیں ہوا دنیا کے سارے علوم کسی اسباب کے تحت وجود میں آئے وہ سماجی اسباب کیا ہیں جن کی وجہ سے علم سماجیات وجود میں آیا آج کے اس سبق میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے جس طرح سے دنیا کے سارے علوم کے کچھ سماجی اسباب ہیں اسی طرح سے علم سماجیات کے بھی اسباب ہیں اور علم سماجیات ایک واحد ایسا علم ہے جس نے انہی اسباب اور انہی سماجی دھانچے کو اپنا مرکزی مضمون بنایا ہے ناظرین ایسا کہنا ناممکن ہے کہ علم سماجیات کس تاریخ یا کس دن یا کس مہینے میں وجود میں آیا علم سماجیات کے جو مباحث ہیں وہ روم اور یونان کے بہت سارے فلسفیوں نے بہت دنوں سے اس پہ کام کرتے رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ سماج کیسے تھا اور کیا ہوا بہرحال لیکن ان کو علم سماجیات یا ماہر سماجیات ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس وقت اس لفظ کا استعمال نہیں ہوتا تھا ایک اور بات جو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سبق میں ان ساری چیزوں کا احاطہ کرنا نہ تو ممکن ہے اور نہ اس سبق کے انوان سے ان کا کوئی بہت خاطرخواہ فائدہ ہونے والا ہے البتہ اس موقع پہ ایک نام جو بہت اہم ہے وہ میں لینا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ ابن خلدون کا نام ہے ابن خلدون جو ستائیس مئی سن تیرہ سو بتیس اسوی میں تونس جو شمالی افریقہ کا ایک ملک ہے وہاں پیدا ہوئے زندگی کے بہت سارے اتار چڑھاؤ سے جوچتے ہوئے اخیر میں وہ قاہرہ کی مشہور زمانہ انوستی الازہر موسک انوستی میں لیکچرر مقرر ہوئے اور وہاں انہوں نے اپنی بہت سارے تحقیقی کام انجام دیئے ان تحقیقی کاموں میں ایک بہت مشہور کام جو ان کی ایک بہت مشہور کتاب کا مقدمہ ہے اور وہ کتاب وہ مقدمہ اتنا مشہور ہوا کہ وہ پوری کتاب مقدمہ ابن خلدون کے نام سے جانی جانے لگی اس مقدمے میں انہوں نے تاریخی مشاہدات کو سماجیاتی اور سماجی افکار سے مربوط کرنے کی کوشش کی اس میں وہ بہت سارے مباحث انہوں نے کیے جن مباحث کو آج کے زمانے میں جو سماجیات کا علم ہے اس میں استعمال کیا جاتا ہے اسی لیے ماہرین کا ایک گروہ جب علم سماجیات کی ابتداء پر بحث کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ابن خلدون کو چاہے یہ مانا جائے کہ اس وقت سماجیات کا علم سماجیات کے نام سے جانا جاتا تھا یا نہیں مگر یہ حق ہے کہ ابن خلدون کو علم سماجیات کا بانی مانا جائے بہرحال یہ ایک ایسی بات تھی جو میں نے آپ کو بتانا مناسب سمجھا اس موقع پر لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ علم سماجیات کی ابتداء کہاں سے ہوئی تو یہ اس کا کریڈٹ یا اس کا تعلق آگسٹ کامٹے جو انیسویں صدی کے اخیر میں جنہوں نے اس نام کا استعمال کیا اس کو دیا جاتا ہے وہاں نہ جاتے ہوئے میں اس وقت یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس موقع پر ان تبدیلیوں اور ان سماجی حالات کے بارے میں بتایا جائے جو جن کی وجہ سے علم سماجیات وقوع پذیر ہوا دوستو دو بنیادی حقائق ہیں تاریخ کے جو اس روح زمین پر رونما ہوئے اور جن کی وجہ سے علم سماجیات کا وجود ہوا پہلی تاریخی حقیقت وہ ہے جب سنتی انقلاب انگلینڈ میں برپا ہوا اور دوسری تاریخی حقیقت جو فرانسی سی انقلاب کے نام سے جانی جاتی ہے جس میں یورپین روشن خیالی اور یورپین رنشات ثانیہ یہ ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں ان دونوں کا علم سماجیات کو وجود بخشنے میں بہت اہم رول ہے عزیز طلبہ سب سے پہلے ہم سنتی انقلاب کو دیکھتے ہیں یہ وہ انقلاب تھا جو اٹھامی صدی کے آواخر اور انیسویں صدی کے آوائل میں رونما ہوا یہ وہ انقلاب تھا جس نے پورے یورپ میں یورپ کے تمام ممالک میں کافی ساری تبدیلیاں پیدا کی یورپ کے وہ سماج جو بنیادی طور سے ذرعی سماج ہوا کرتے تھے وہ تبدیل ہو کے سناتی سماج بن گئے بہت سارے لوگ جو ذرعی کاموں میں مزدوریہ کیا کرتے تھے وہ وہاں سے جا کے کارخانوں میں کام کرنے لگے اور وہ ان کو نئے نئے مواقع ملے تاکہ وہ سناتوں میں ایک نئے طرح کے امپلائیمنٹ یا روزگار کے مواقع ان کو فراہم ہوئے یہ ساری تبدیلیاں ایک کثیر تعداد جو گاؤں سے شہروں کی طرف چلی آئی نقل مکانی کر کے جن کو گاؤں میں جو مزدوری کیا کرتے تھے دونوں طرح سے اثر انداز ہوئے گاؤں میں وہ لوگ جو کھیتوں میں ذرات کیا کرتے تھے یا کھیتوں میں ذرعی کاموں سے وابستہ تھے چاہے وہ بلواستہ یا بلاواستہ ہوں ان سارے اثرات ان پر مرتب ہوئے کیونکہ گاؤں میں لوگ کام کرنے کے لئے نہیں ملنے لگے جب وہ شہروں میں آئے شہروں میں ان کے آنے سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے وہ مسائل شہروں میں آلودگی کا مسئلہ شہروں میں شرغل کا مسئلہ نقل و حرکت کی سہولیات پہ دباؤ عمومی سہولیات پہ دباؤ بھیڑ بھاڑ اور یہ سارے مسائل شہروں میں پیدا ہوئے الغرض کی وہ مسائل ایک طرف شہروں میں پیدا ہوئے ان کے آنے سے اور دوسری طرف ان کے اس نقل مکانی سے وہ آبادیاں جہاں وہ پہلے تھے وہاں کافی کچھ تبدیلیاں ہوئیں اور وہاں دشواریاں پیدا ہوئیں عزیز ساتھیوں عزیز طلبہ و طالبات ایڈجسٹمنٹ کی دشواریاں سامنے آئیں اور ایک اس کا جزوی حصہ ان ساری تبدیلیوں کا اس سناتی انقلاب کا ایک جزوی حصہ یہ تھا کہ لوگوں کا ذہن لوگوں کی سوچنے کا انداز سائنٹیفک ہوا لوگ یہ دیکھنے لگے کہ فیکٹریز میں لوگ یہ دیکھنے لگے کہ جو کارخانے ہیں ان کے جو پیداوار کے طریقے ہیں وہ سائنسی ہیں اور ان کا اثر اٹھنے اپنی زندگی پر پڑا وہ سائنسی انداز میں سوچنے لگے اپنی زندگی کے اپنے گھر کے اپنے گلیوں میں گلیوں کی ہر چیز کو ان کو سوچنے کا انداز سائنٹیفک ہو گیا سائنسی ہو گیا نتیجتاً لوگ ہر چیز کو اس طرح سے سوچنے لگے کہ اگر ہم یہ خاص کام کریں گے یا نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ اس سائنسی فکر کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ہر چیز کے بارے میں اس طرح سے سوچنا شروع کیا عزیز طلبہ سانتی انقلاب کے نتیجے میں ایک اور اہم چیز جو رولما ہوئی وہ یہ تھی کہ کارخانوں میں لوگ کام کرنے آئے کارخانوں نے پیداوار میں کافی تیز ترقی دی کافی اضافہ ہوا اور ان پیداوار کے لیے جن لوگوں نے کام کیا مزدوروں کی طرح ان کارخانوں میں ان کو اس کا حصہ نہیں ملا جو ان کو ملنا چاہیے تھا اس کا منافع ان لوگوں کو ملا جو ان کارخانوں کو اون کرتے تھے جو ان کارخانوں کے مالک تھے ان کارخانوں کے مالکوں کا منافع کافی بڑھا اور ایک جو مالی گہب تھا ایک جو ایک سماج میں ایک ایسا طبقہ اُبر کر سامنے آیا جو کافی مالدار اور امیر ہو گیا اور ان کے مقابلے میں ایک دوسرا طبقہ جو صرف اپنے کھانے پینے میں مشغول رہا اور اس سے زیادہ اس کے پاس کچھ نہیں ہو پایا نتیجتاً لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم سارے لوگ ملکے جن کارخانوں میں کام کرتے ہیں ان کا منافع ایک بہت ہی مخصوص اور محدود طبقے کو جاتا ہے اس کے نتیجے میں اس احساس کے نتیجے میں بہت سارے لیوبر موومنٹس اور بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں جو سماج کی اسٹیبلیٹی اور اس کے استحکام کے لیے موضوع اور مناسب نہیں تھی دوستو یہ تو تھی ایک صورتحال دوسری صورتحال جو میں نے آپ کو بتایا کہ فرانسیسی انقلاب یا روشن خیالی یا اسی سے ملا ہوا ملی ہوئی ایک چیز یورپین رنیسا یعنی یورپین نشات سانیا یہ ساری چیزیں مربوط ہیں ان کا بہت اہم رول رہا سماج کی تبدیلی میں اور علم سماجیات کو وجود بخشنے میں یہ دور جس کو روشن خیالی یا فرنچ ریولوشن یا فرانسیسی انقلاب اس سے جانا جاتا ہے اس میں بہت ساری ایسے انٹیلیکچول فورسز سامنے آئے یا لوگوں کی ذہنی طور پر لوگوں کی جن کو کہتے ہیں آپ روشن خیالی یا بہت سارے ایسے خیالات سامنے آئے جنہوں نے جو اس وقت کے سماجی حقائق تھے جو سماجی روایتیں تھی ان کو چیلنج کیا وہ چیلنج جو سب سے بنیادی چیز تھی جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ لوگوں کا ذہن سائنٹیفک ہو گیا تھا تو لوگوں نے ہر چیز کو اس انداز میں سوچنا شروع کیا وہ روایتیں جو سماج میں موجود تھیں وہ افکار جو سماج میں موجود تھے لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ بھئی ان کا تو کوئی سائنٹیفک بیس نہیں ہے ان کی کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے جن کو ہم مانے اور ہر آدمی یہ سوچنے لگا کہ بھئی اگر ان کی سائنٹیفک بنیاد نہیں ہے تو اس کو ہم کیوں مانے سماجی دنیا اور سائنسی دنیا یہ دونوں ایک ہوتی دکھائی دے رہی تھی اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں جو روایتوں کو چیلنج کیا گیا روایتوں کو پھیک دیا گیا باہر پھیک دیا گیا وہ سماجی تبدیلیاں جو دوبارہ رونمہ جو اس وقت اس سماج میں رونمہ ہو رہی تھی وہ سماجی تبدیلیاں جو سماج کی استحکام کو ختم کر رہی تھی لوگوں نے یہ سوچنے پر لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ سماج کو بچانا ہے سماج بکھر نہ جائے ان چیزوں کے جانے سے یہ ایک ایک تحریک جب شروع ہوئی اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس کے ساتھ ایک اور دوسری تحریک شروع ہوئی اسی کے ساتھ ساتھ اور اس تحریک کا یہ مقصد تھا اس تحریک نے ایک اسٹینڈ لیا کہ بھئی سماج میں جو چیزیں ہیں سماج خدا کا بنایا ہوا ہے اس لیے اس کے لیے سوالات کرنا اس کے لیے کوئشن کرنا یہ ناممکن سی چیز ہے اس کو نہیں ہمیں کرنا جائیے کہ جب انلائٹمنٹ یا روشن خیالی یورپ میں آئی اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری تحریک سامنے آئی جو رد عمل تھی اس روشن خیالی کا یہ تحریک ان لوگوں پر مبنی تھی جو اس وقت کے انقلابی سوچ کو کاؤنٹر کرنا چاہتے تھے یہ تحریک یہ چاہتی تھی کہ جو روایتی سوچ ہے وہ برقرار رہے اس تحریک نے ایسے بہت ساری چیزیں کرنی شروع کی کہ جو سماجی روایتیں جو سماجی اقدار اس وقت موجود تھے ان کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کی ان میں سے ایسے فلسفی پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھئی یہ سماج خدا کا بنایا ہوا ہے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ سماج ایسے ہی رہے لہٰذا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں یا اس کو بدلنے کی کوشش کریں بہرحال ایک دونوں تحریکوں میں چاہے وہ روشن خیالی کی تحریک ہو یا اس کے رد عمل میں جو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تحریک پیدا ہوئی ان دونوں میں دو تین اہم باتیں جو کامن تھیں جو مشترک تھیں وہ یہ تھی کہ دونوں اپنی باتوں کو سائنسی انداز میں پیش کرنے لگے ایک وہ گروہ جو یہ جاننا چاہتا تھا کہ سماج میں موجود روایتوں کی بنیاد کیا ہے ان کی سائنٹیفک یوٹیلیٹی کیا ہے اور دوسرا وہ گروہ جو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو روایت موجود ہے اس کی سائنٹیفک یوٹیلیٹی ہے ان دونوں کا جو اپروچ تھا وہ اپروچ سائنٹیفک ہوا اور یہ سائنسی اپروچ اس روشن خیالی کی دین تھی جو فرنچ ریولوشن کی ابتداء میں سامنے آئی ایک دوسری چیز جو ان دونوں تحریکوں میں کامن تھی مشترک تھی وہ یہ کہ دونوں نے افراد کو چھوڑ کے کلیکٹیوٹی اور استعمائیت پر زور دیا اپنے سارے کام میں اپنے سارے فلسفیانہ کام میں انہوں نے استعمائیت کو زور دیا ایک جو تیسری اہم چیز جو بہت مشترک تھی وہ یہ کہ ان دونوں کا مقصد ان دونوں کا مقصد اور دونوں کا مرکز ان سماجی مسائل کو حل کرنا تھا جو اس وقت رونما ہوئے تھے وہ سماجی مسائل چاہے ان چیزوں کے نتیجے میں رہے ہوں جو سناتی انقلاب نے دیا یا ان چیزوں کے نتیجے میں رہے ہوں جو ایروشن خیالی یا یورپین رنیسا نشات سانیا جس کو کہا جاتا ہے ان کے نتیجے میں رہی ہیں ان دونوں کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ سماج کو کیسے استحکام دیا جائے اور اس کو ادم استحکام سے کیسے بچایا جائے عزیز ساتھیوں یہ وہ بنیادی تبدیلیاں تھیں یہ وہ سماجی اور تاریخی حقائق تھے جو یورپ میں رونما ہوئے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سنعتی انقلاب نے اس وقت کی رورل سوسائیٹی کو تبدیل کیا رورل سوسائیٹی میں جو اسٹیبلیٹی تھی اس کو ختم کیا جو اربن سوسائیٹی تھی اس زمانے کی اس پہ بہت سارے پریشرز آئے اور ان میں بہت ساری تبدیلیاں اس وجہ سے آئیں کہ نئے نئے مواقع لوگوں کو ملیں لوگوں کو نئی جابز ملیں اور سماج کا ایک نیا طریقہ شروع ہوا لوگوں کے رہنے سہنے کا ایک نیا طریقہ شروع ہوا فرانسی اس انقلاب کے نتیجے میں لوگوں کی سوچ تبدیل ہوئی لوگ ان روایتوں کو چیلنج کرنے لگے جو اس وقت کے سماج میں موجود تھی اور وہ تبدیلیاں رونما ہوئیں ان ساری چیزوں کو ان ساری چیزوں کو ایک چیلنج کے طور پر لیا گیا اس زمانے میں جو بھی فلسفی جو بھی ماہرین یا جو بھی سماج کے ویل ویشرز موجود تھے ان سارے لوگوں نے یہ ایک چیلنج کے طور پر لیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون سے اصول ہم لائیں جن کی وجہ سے سماج کو استحکام ملے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک گروہ جو انٹیلیکچول کاؤنٹر کرتا تھا اس فرنچ ریولوشن کا اس کا یہ مقصد تھا کہ سماج کو پرانے استحکام کی طرف واپس لے جائے جائے وہ ایک کوشش تھی لیکن مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ جو سماجی مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے لوگوں نے یہ محسوس کیا اس زمانے میں کہ یہ ناممکن ہے اور یہ ایک irreversible process ہے جہاں سماج پہنچ چکا ہے ہم اب اس پرانے استحکام کی طرف نہیں جا سکتے نتیجتاً ایک خاص گروہ نے یہ بیڑا اٹھایا کہ نئے استحکام کی بنیادیں کیا ہوں اور انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی یہ اصول دریافت کرنے لگے کہ وہ نئے اصول وہ نئے ذوابت کیا ہوں جن کی وجہ سے ہم نیا سماجی استحکام دے سکیں لوگوں کو ناظرین علم سماجیات انہی اصول اور انہی دریافت کردہ ذوابت کا ریزلٹ ہے کا نتیجہ ہے یہ علم سماجیات جس کا بانی جو یورپین کانٹیکسٹ میں جس کا بانی آگسٹ کانٹے کو کہا جاتا ہے اس نے اٹھرہ سو اٹھرہ سو بیس اکیس کے آس پاس اس نے مضمون لکھا اور اس میں اس نے اس لفظ کا استعمال کیا سوشل فیزکس کے نام سے سب سے پہلے اس نے اس مضمون کا کو انٹروڈیوز کروایا لوگوں سے سوشل فیزکس اس نے اس لیے کہا کیونکہ وہ یہ مانتا تھا جس طرح سے جو نیچرل سائنسز ہیں اسی طرح سے علم سماجیات بھی ایک علم ہے اور جس طرح سے نیچرل سائنسز کے اصول اخذ کیے جا سکتے ہیں اسی طرح سے علم سماجیات کے بھی اصول اخذ کیے جا سکتے ہیں اس کا یہ ماننا تھا بعد میں اس نے یہ نام تبدیل کیا اور سوشل فیزکس سے اس کو سوشالجی کا نام دیا اس میں وہ بہت ساری چیزیں اس نے ڈسکس کی اور بہت سارے خیالات اپنے دیئے جن کا ذکر کرنا اس موضوع سے باہر کی چیز ہے ہمارا مقصد یہ تھا کہ علم سماجیات کی ابتداء کیسے ہوئی اور یہاں ہم اس موقع پر پہنچ چکے ہیں یا اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ کون سا وقت تھا وہ کون سے حالات تھے جن کی وجہ سے علم سماجیات وجود میں آیا آگسٹ کامٹن نے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے اٹھرہ سو بائیس میں جس میں اس نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی جس میں ہائرارکی آف سائنسز اس نے ڈسکس کیا جس میں اور بہت ساری چیزیں ڈسکس کی بہرحال مجھے یہ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں ضرور آیا ہوگا کہ علم سماجیات کے وجود کا پسمنظر کیا تھا اب آج کے اس لیکچر کا جو دوسرا انوان ہے زیلی انوان ہے کہ وجود میں آنے کے بعد علم سماجیات کن چیزوں کا احاطہ کرتا ہے اپنے مطالعے میں اس کا دائرہ کار کیا ہے ہم ادھر چلتے ہیں عزیز طلبہ کسی بھی علم کا اپنا ایک دائرہ کار ہوتا ہے اسی طرح سے علم سماجیات کا بھی ایک دائرہ کار ہے وہ دائرہ کار کیا ہے اس پہ ماہرین کی ایک بحث ہے میں آپ کو مختصرا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم سماجیات کے دائرہ کار میں ماہرین دو گروہوں میں بٹے ہیں ایک گروہ وہ ہے جس کو فارمل اسکول مانا جاتا ہے جس کا نام دیا گیا ہے فارمل اسکول اور ایک دوسرا گروہ ہے جس کو سنتھٹک اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے فارمل اسکول کا یہ ماننا ہے کہ علم سماجیات صرف سماجی رشتوں کا مطالعہ کرے جس طرح سے دوسرے اور سارے علوم اپنے ایک خاص دائرہ کار میں رہ کے مطالعہ کرتے ہیں اسی طرح سے سماجیات صرف اور صرف سماجی رشتوں کا مطالعہ کرے تاکہ اس کی اپنی ایک انڈیویجوالیٹی سبجیکٹ کی یہ بنی رہے سمل جو ایک بہت بڑا مشہور ماہر سماجیات ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ سماجیات سماجی بین عمل یعنی سوشل انٹر ایکشنز کا مطالعہ کرے وہ یہ کہتا ہے کہ سوشل انٹر ایکشنز کی اقسام کی نشاندہی کی جائے ان کا تجزیہ کیا جائے ان کا کلاسیفیکیشن کیا جائے اور وہ یہ انہی ساری چیزوں کا ان کا مطالعہ کیا جائے وہ یہ کہتا ہے کہ سماجی اقسام یا سماجی بین عمل کے اقسام اپنے آپ میں بہت زیادہ ہیں وہ بین عمل جیسے تصادم مقابلہ کمپٹیشن تاؤن جس کو کوپریشن کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں جن کا مطالعہ ہونا چاہیے دوسرا ماہر سماجیات ہے جس کا یہ ماننا ہے کہ انسانی بین عمل کا مطالعہ اس کے بہت سارے اقسام ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ بنیادی طور سے دو چیزیں ہیں ایک وہ بین عمل ہے جو معاونتی ہے اور دوسرا وہ بین عمل جو عدم معاونتی ہے یعنی وہ جو کوپریشن یا مطلب جو مصبت ہے اور جو منفی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ صرف مصبت اور منفی بین عمل انسانی انٹریکشنز کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ ان میں بہت سارے ایسے انٹریکشنز ہیں بہت سارے ایسے سوشل انٹریکشنز یا سماجی بین عمل ہوتے ہیں جن میں ان کا ملا جلا اثر ہوتا ہے اور اس چیز کو اس نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سارے بین عمل اگر ہم جو پوسیبل انٹریکشنز ہیں جو بھی ہو سکتے ہیں ان کے اقسام وہ 360 کے آس پاس اس نے بتایا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ علم سماجیات ایک خاص جس کا مقصد ہے جس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بھئی سوشل انٹریکشنز کا مطالق رہے تو یہ اس کے لیے ایک ایریا ہے اور علم سماجیات انہی چیزوں کو کہ انہی کو کلاسیفائی کرے ان کے اقسام کا تائین کرے ان کا تجزیہ کرے اور انہی چیزوں پر کانسنٹریٹ کرے ٹونیز ایک دوسرا ماہر سماجیات ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ علم سماجیات کا سبجکٹ میٹر کا مضمون صرف اور صرف انٹریکشنز سوشل انٹریکشنز ہونے چاہیے سماجی رشتوں کا مطالعہ ہونا چاہیے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک کمیونٹی ایک ہوتی ہے کمیونٹی کا مطلب کہ ایک چھوٹا گروہ جو آپس میں بہت ہی کلوز رشتے رکھتے ہیں بہت ہی ایک دوسرے سے مل کے رہتے ہیں اور ایک بڑا گروہ ایک ایسی سوسائیٹی ایک ایسا سماج جس میں آپ سے رشتے لوگوں کے بہت ہی انٹیمیٹ نہیں ہوتے اور انہی بنیادوں پر اس نے کمیونٹی جس کو وہ کہتا ہے جس کو نام اس نے جسل شافٹ اور جمائن شافٹ دیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو بنیادیں ہیں یعنی علم سماجیات کا موضوع لوگوں کے انٹرائکشن اور ان کی کلاسیفیکیشن اس بنیاد پر ہونی چاہیے کہ لوگوں کے آپسی رشتے کتنے انٹیمیٹ ہیں ان اس میں کتنی انٹیمیسی ہے اگر زیادہ ہے کم ہے یا بہت کم ہے یا نہیں ہے ان کی بنیاد پر سماجی رشتوں کے اقسام بنائے جانے چاہیے اور یہ علم سماجیات کا کام ہے یہ ایک گروہ ہے جس کو ہم فارمل اسکول کہتے ہیں دوستو اس کے علاوہ اس کے ریاکشن میں ایک وہ اسکول ہے جس کا نام میں نے آپ کو سنتھٹک اسکول بتایا وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اگر آپ یا اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے کہ جو سماجی بین عمل ہے صرف انہی کا مطالعہ کرنا ہے تو کیا سماجی بین عمل خلا میں واقع ہوتے ہیں کیا سماجی بین عمل ایسی جگہ واقع ہوتے ہیں جن پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا دوسری اور چیزوں کا اس کا یہ ماننا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا انسانی سماج انسانی رشتوں کا تائین انسانی رشتوں کے تائین میں ان کی رہن سہن ان کے جیوگریفیکل ان کے جیوگرافیائی حالات ان کے معیشت کے حالات اور ان کے سماجی دوسرے حالات بہت سے بہت اثر انداز ہوتے ہیں اور یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ انسانی رشتوں کو ان ساری چیزوں سے الہدہ رکھ کے سمجھا جا سکے یہ ممکن نہیں ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو جانے ان حالات کو جانے ان عوامل کو جانے جن کی وجہ سے انسانی سماج اپنے رشتوں کا تائین کرتا ہے اور جن کی وجہ سے جن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے انسانی رشتوں کے تائین میں ایمائل ڈرکھیم ایک بہت بڑا نام ہے علم سماجیات میں وہ یہ کہتا ہے کہ بھی دیکھئے علم سماجیات کے تین بنیادی سبجک میٹر ہو سکتے ہیں وہ یہ کہتا ہے نمبر ایک سوشل مورفولوجی اس نے سوشل مورفولوجی کا نام دیا ہے سوشل مورفولوجی میں وہ کہتا ہے کہ وہ علاقائی حقائق وہ جغرافیائی حقائق اور وہ چیزیں جو انسان کی دیموگرافی انسان کی وہ چیزیں جو اس کے مسائل یعنی انسان کی وہ چیزیں جو اس کی آبادی سے متعلق ہیں ان ساری چیزوں کا متعلق ہونا چاہیے تاکہ یہ جان سکا جائے کہ اس پہ کیا روابط ہے اس پہ اس کی انسانی معاشرے پہ یا انسانی اس پہ کیا چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ سوشل فیزیولوجی یعنی وہ سماجی ادارے کون سے ہیں جن کی ابتداء کیسے ہوئی ہے جن کی ابتداء کے بارے میں جانا جائے اور ان کی نویت کے بارے میں جانا جائے یعنی انسانی سماج میں انسانی ادارے کیوں پیدا ہوئے اور ان کی نویت کیا ہے ایک تیسری چیز جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ایک آسپیکٹ ہے سوشالوجی کا ایک مضمون ہے جنرل سوشالوجی یعنی عمومی سماجیات جس میں یہ جاننے کی کوشش کی جائیں کہ سماج میں جو ادارے ہیں ان کا آپ سے رشتہ کیا ہے سماج میں جو ادارے ہیں وہ ایک دوسرے سے کیسے مل کے کام کرتے ہیں یا اور کون سے ایسے رولز کون سے ایسے نامس ہیں کون سے ایسے نامس ہیں جو سماج کے لیے بہتر ہیں اور ان کو سماج کے لیے رکھا جا سکتا ہے ناظرین یہ وہ چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا مجھے یہ امید ہے کہ آپ کو یہ بات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی کہ علم سماجیات کا وجود کیسے ہوا اور علم سماجیات کن چیزوں کا احاطہ کرنا چاہتا ہے اور اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے عزیز طلبہ و طالبات آج کے اس لیکچر میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون سے تاریخی حقائق اور سماجی اسباب تھے جن کی وجہ سے علم سماجیات وجود میں آیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ علم سماجیات کا دائرہ کار کیا ہے اور ماہرین کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے اس موضوع پر مزید جانکاری کے لیے آپ مولانا آزاد نیشنل اردو یونوسٹی کی نظامت فاصلاتی تعلیم کے ذریعے شائع شدہ کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں اگلی بار ہم ایک نئے انوان کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے آدھا موسیقی موسیقی موسیقی